السلام علیکم ویلکم ٹو نیو جوبز نالیج گرو جنل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اے ایس ایف کارپور کا جو پیپر ہوا ہے اس کو سول کریں گے یہ پیپر ٹوئنٹی سیون مارچ کو ہوا تھا اور اس کے بارے میں یہ تمام جو ففٹی نمبر کا پیپر ہے اس سے پہلے ہم نے اے ایس ای کا پیپر اپلوڈ کیا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے ہمارے چینل میں وہ ویڈیو دیکھ لیں اس سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس میں انگلیش کا پارٹ ہے پارٹ ون میں اور یہ پہلے چار کوئسٹن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا تھا سپیلنگ جو تھی ڈیفرینٹ سپیلنگ غلط تھی اس کو چیک کرنا تھا تو اس میں پہلا لفظ ہے پیشنس جو پیشنس جو ہے اس کا مطلب ہے سبر تو اس کا رائٹ آپشن اے ہے اس کے بعد ٹولرنس ہے ٹولرنس کا مطلب برداش ہے تو ٹولرنس کے لئے جو رائٹ آپشن ہے یہاں پہ وہ بی ہے ٹولرنس ٹولرنس کے بعد سٹیشو ہے سٹیشو کا رائٹ آپشن سی ہے ان کوسٹن فور ہے فورٹی تو فورٹی کا جو سپیلنگ ہے فورٹی کی کریکٹ سپیلنگ جو ہے وہ اے ہے ایف او یو آر ٹی اس کے بعد فائیو سکس سیون میں جو ہے سنٹنس گیون ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو شی ورکنگ انفیکٹیس سنس ٹو تاؤزن سیون اب یہاں پہ دیکھیں سنس لگا ہے جب بھی سنس لگتا ہے تو یہ ہوتا ہے ٹینس پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس ہوتا ہے تو یہاں پہ ورکنگ ہے تو یہاں پہ آپ کو شی ہیز بین لگے گا جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا ورگ وہ اس میں آئین جی بھی ہو اور ادھر سنس بھی ہو تو اس میں ہمیشہ ورگ کے ساتھ ہیز کے ساتھ بین لگتا ہے تو شی ہیز بین آئے گا اس کا پر کسٹ نمبر سکس پہ آ جائیں تو یہاں پہ ہے ہی اس کوائٹ گوڈ میکنگ پینٹنگز تو اس میں رائٹ آپشن بی ہے ہی اس کوائٹ گوڈ میکنگ ایٹ ایٹ آتا ہے یہاں پہ ان نہیں آتا کافی لوگوں نے ان لکھے لیکن اس کا رائٹ آپشن جو ہے نا وہ ہے ایٹ میں سیون پہ ہے ہی جیڈ ناٹ خالدے کا ایلیٹر اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈیڈ ناٹ آ گیا یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا ٹینس ہے ڈیڈ ناٹ آ گیا جب بھی پاسٹ انڈیفنیٹ میں ڈیڈ ناٹ لگتا ہے تو ادھر ورپ کی پہلی فارم لگتی ہے تو یہاں پہ آئے گا ہی جیڈ ناٹ رائٹ ایلیٹر تو اس کا رائٹ آپشن اے ہے کوئشن ایٹ پہ آ جائے تو یہاں پہ ڈیریک انڈیریک میں آپ سے پوچھ رہا ہے دی سیڈ دی ور ٹیکنگ ایکسرسائز اب یہاں پہ دیکھیں یہ دی سیڈ دی ور پاسٹ کا جملہ ہے ریپورٹنگ سپیچ میں تو جب اس اس طرح کہا ہو تو اس کو ہم پاسٹ ایک ٹینس آگے کرتے ہیں تو اس کو ہم چینج کریں گے پاسٹ پرفیکٹ میں تو اس کا آئے گا دی ٹولڈ ڈیٹ ڈی ہیڈ ٹیکن اور ہمیشہ تھٹ فارم لگتا ہے تو یہاں پہ دی ہیڈ ٹیکن آ جائے گا کوئشن نمبر نائن پہ آجا ہے شی سیز آئی ایٹ این ایپل اڈے اچھا یہ دیکھیں اس میں پہلا جو یہاں پہ ہے ریپورٹنگ سپیچ اس میں شی سیز ہے جب بھی یہ پہلا ادھر سے جو ہے کاما سے جو پہلا اگر یہ پاسٹنس میں نہ ہو یہ دیکھیں یہ پریزنٹنس میں ہے تو اس جملے کو ہم چینج کبھی بھی نہیں کرتی اسی طرح وہ جملہ لکھتے ہیں دوبارہ وہ سینٹنس تو اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا نہ ان کا ٹینس چینج کرنا ہے صرف اور صرف اس کا ہے تو اس کا ایٹ اپشن اے ہے شی ایٹس آئے گا کیونکہ اس کو ٹینس کو چینج نہیں کرنا اب یہاں پہ یہاں پہ آجائے یہ ہے فالیونگ کا جو وائس چینج آف وائس کرنا ہے ایکٹیو سے پیسے وائس میں کرنا تھا they are solving the sums correctly اب یہ present continuous tense کا جملہ ہے تو اس کو simply آپ نے ایک ٹینس آگے کرنا ہے they the sums are being are اور being لگے گا تو اس کا اپشن سی ہے ایلیون ہے فضل attends a wedding party تو اس کا اپشن کیا ہوگا اب یہ دیکھیں فضل attends یہاں پہ آپ نے ویڈن کو نہیں دیکھنا attends کو دیکھنا main verb یہ ہے تو اس اپشن کی طرح اگر ہم اس کو بنائیں گے تو اس کا right option آوگا a wedding party is attended آئے گا being نہیں آئے گا کیونکہ یہ main verb جو ہے اس کا attends ہے کسنا مٹفیل پہ آئے تو یہاں پہ آئے آپ سے کہ feelings اور reject اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ feeling کا کیا مطلب فیلن کا جو سینج میں وہ impression ہے reject مطلب کیسے کو reject کرنا تو اس کا right option c ہے refuse 14 پہ ہے وہ صبح سے ورزش کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ کر رہے ہیں تو جو ہے فیلحال کا جملہ ہے کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے they have لگانا ہے جب بھی آپ کے پاس present کا جملہ ہو تو وہاں پہ have لگتا ہے تو اس کا right option c ہے they have been taking exercise since morning آئے گا میں کل اپنے college جاؤں گا تو اس کا right option جو ہے i shall be visiting my college tomorrow تو اس کا right option c ہے part 2 میں آجا جنر ناریس کا portion ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے 4.17 میں کتنے سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو آپ نے simply اس کو multiply کرنا ہے 100 کے ساتھ جب 100 ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہم اس کا right option ہوتا ہے 4.17 تو یہ b option جو ہے اس کا صحیح ہے اس series کو مکمل کریں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پہ پہلے کیا لکھا ہوا ہے تین تین کے بعد لکھا ہوا ہے چار تو تین اور اس میں ڈیفرنس کتنا ہے ایک کا ہے پھر چار کے بعد تین ایڈ ہوا ہے سات پھر ایک اس طرح تین اور ایک کی series سر رہی ہے تو اگر last پہ آجائیں تو گیرہ کے بعد ایک کا ڈیفرنس ہے تو بارہ اور جبکہ بارہ کے بعد پھر تین کا ڈیفرنس آئے گا سو 12 پلس 3 کیا ہو جائے گا 15 اس کا right option ڈی ہے اس کے بعد یہ ہے 15.5 میگا بائٹ میں کتنے گیگا بائٹ ہوں گے تو اس کا right option ڈی ہے 1.5 ڈی گیگا بائٹس ہوں گے 19 question ہے 4 by 10 اور ادھر آپ کے ساتھ اس طرح لکھا ہے 4 by 10 یہاں پہ نیچے آپ نے لکھنا ہے کیا آنسر آئے گا تو اگر آپ اس کو یہاں پہ لکھیں تو اس کا right option ہمارے پاس آتا ہے ages اگر یہ اس لئے آتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر ہم لکھیں گے 10 نیچے لکھیں گے 25 تو اگر ادھر ملٹیپلائی کریں گے تو 25 ملٹیپلائی 4 یہ ہنڈر ہوتا ہے ادھر ہنڈر ملٹیپلائی 100 is equal to 100 اس لئے اس کا right option اے ہے اس کے بعد ہے یہی والا نظر مجھے نہیں آرہا ایک لیٹر دودھ ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں آرہی انسوں کے چار چمبر ہوتے ہیں تو چار چمبر آپ سب کو ہوتا ہے ہمارے دل کے جو ہے وہ چار چمبر ہے اس کا right option دل ہے دودھ میں پانی کی مقدار کتنی ہے دودھ میں آپ سے پوچھ رہا ہے جو ملک میں جو پانی کی مقدار ہے وہ 85 سے 95 تو اس کا right option ڈی ہے کونسا عضو صاف کرتا ہے خون کونسا عضو صاف کرتا ہے جو گردے جو ہمارے اس میں ہیں وہ خون کو صاف کرتے تو اس کا right option ڈی ہے اس کے بعد ہے اے یو کس چیز کس کا سمبل ہے تو یہ ہمارے پاس سونے کا سمبل ہے اچھا جنہوں نے آج اس آئی کا ٹیسٹ دی ہے ان کا پیپر میرے پاس آج ہوراں بعد اسی پیپر کو سال کروں گا تو آپ نے وہ ویڈیو بھی مس نہیں کرنی اس کا right option جو ہے بی ہے انسانی جسم کی کس عضو کے لیے ڈیلیسس کی جاتا ہے ڈیلیسس جو ہے وہ کس کے لیے ہم کرتے ہیں گردے صاف کرنے کے لیے اس کا right option کیا ہے ڈی ہے سینٹ کی موجودہ قائد حضب اختلاف کون ہے تو سینٹ میں جو پریزنٹلی جو حضب اختلاف کا لیڈر ہے وہ راجہ زفر الحق صاحب ہے قومی اسمبلے کے کل میمبر کی تعداد کتنی ہے تو آپ سب کو پتہ ہے تری فورٹی ٹو ہے ترگی کے موجودہ صدر کا کیا نام ہے طیب اردگان کمپیوٹر کس زبان کا لفظ ہے اس کا right option ا ہے لاتینی زبان کا لفظ ہے کمپیوٹر جبکہ موجودہ چیف جسٹس کا نام ہے جف کلزار احمد یہ آگے اب پاکسٹڈی کے باری ہے یا پاکسٹڈی میں ہے ننکانہ صاحب کس شہر کے قریب واقع ہے تو اس کا right option c ہے کیونکہ یہ ننکانہ صاحب ابھی ڈسٹیک ہے لیکن پہلے یہ شیخہ پورا ڈسٹیک میں آجاتا تو اس لئے i think یہ شیخہ پورا ہی اس کا right option ہے پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا تو اس کا right option ہے اے چودی رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا پاکستان میں کل کتنی زبانیں بل جاتی ہیں تو اس کا right option ڈی ہے 27 اب اسی بھی زیادہ ہے لیکن 27 جو ہے اس کا right option ہے پاکستان کا قومی جانور کونسا ہے تو آپ سب کو پتا ہے یہ اس کا right option ہے ڈی مارخور جو ہے قومی جانور ہے پاکستان کی پہلی خاتون پیلٹ کا نام کیا ہے تو مریم مختار ہے جو کے پھر ایکسیجن میں شہید بھی ہو چکی تھی تو فسٹ پیلٹ وومن ہے پاکستان کی پاکستان نے ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ سب کو پتا ہے عمراء خان کی کیا تھا کہ پاکستان انیس سو بانوے میں ورلڈ کپ جیتا تھا انگلینڈ کو ہرائے تھا لندن میں انگلینڈ میں انیس سو اکتر میں کونسا بڑا واقعہ پیش آیا تھا انیس سو اکتر میں آپ سب کو پتا ہے سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان سے جو پاکستان مغربی پاکستان جدا ہو گیا تھا اور بنگردیش بن گیا تھا تو بنگردیش کی ریاست کا قیام جو کہ پاکستان کا تاریخ کا مطلب ایک بہت ہی کالا باب موجودی مطلب مشکل سو ہے اس میں ہے سب سے پہلے نشان حیدر کس کو دیا گیا سب سے پہلے جو نشان حیدر ہے وہ کیپٹن سرور شہید کو منا تھا خیبر پاس کا ہائیسٹ پاس جو ہے بلندترین مقام کونسا ہے لنڈی کوتل جو ہے اس کا بلندترین مقام ہے بہاون نگر کا پرانا نام تو بہاون نگر کا پرانا نام جو ہے روجان ولی یہ جو اپشن صحیح ہے اے اس کے بعد پارٹ فور میں آجائے اردو کے ہیں سوال لفظ اسلام کا درست متجاد لکے اچھا اسلام کا متجاد اسلام امن کفر منی کفر اس کا رائد اپشن ہے بی سی کفر ہجوں کے لیے سے درست لفظ منتخب کرے مطلب یہ آپ کے پاس چار اپشن ہے تو ان میں سے غلط ہے تو آپ نے صحیح والا لکھنا ہے تو ان میں سے صحیح جو اپشن ہے وہ سی ہے علامتی جو ہے وہ صحیح لکھا ہے باقی سارے لفظ جو ہیں وہ غلط لکے ہوئے لفظ متواتر کا ہم معنی مسلنم بتانا ہے تو یہ تسلسل کا مطلب بھی ہم معنی ہے لگاتار تو اس میں رائد اپشن ڈی ہے یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس کا رائد اپشن ڈی ہے ہجوں کے لحاظ سے درست لفظ منتخب کریں تو اس میں سے جو رائد اپشن آپ نے سیلٹ کرنا ہے باقی سارے غلط لکے ہوئے ہیں صرف یہ جو سی ہے اسما اسما جو ہے یہ لفظ صحیح لکا ہوا ہے باقی غلط لکے ہوئے ہیں صدی یہ صحیح ہے اس کے بعد ہے چوتائی ملین سے کیا مراد ہے مطلب ایک ملین میں کتنے ہوتے ہیں دس لاک ہوتے ہیں اس کو چار پر ڈی وائیڈ کرتے ہیں اس کا رائد اپشن ہے سی اڑھائی لاک غلط لکہ آخری شئے ہے جس میں تخلص ہو اسے کیا کہتے ہیں مطلع کہتے ہیں جس میں تخلص ہو اسے مطلع کہتے ہیں پرق کا مطلب کیا ہے پرق نہ پرقنے سے نکلا ہوئے جیسا ہم کہتے ہیں پرکنا کسی کو اس کا مطلب ہے پہچاننا تو اس کا اپشن سی ہے کونسی کتاب مقدس نہیں ہے اگر آپ یہاں بھی دیکھیں تو تینوں کتاب مقدس ہے سوائے دیوان غلب کی باقی سارے آسمانے کتابیں ہیں معنی کے لیاز سے مختلف لفظ کو الگ کریں تو اس میں سے سارے اپشن ایک دوسرے سے ملتے ہیں آخرت دوزہ جانم صرف ایک لفظ یہ ہے یہ جو چینج ہے جہم کیا نام ہے تو یہ چینج ہے غزل کا آخرش ہے جس میں تخلص نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مختہ کہتے ہیں اچھا اس میں اگر کوئی بھی غلطی مجھ سے ہو تو آپ پلیس کمنڈ میں رہنمائے کیجئے اور ابھی اس کے بعد انشاءاللہ میں ایس آئی کا آج کا ہونے پر اپلوڈ کروں گا یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تینک یو اللہ حافظ